اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اور اللہ کے فضل ہو کر ہم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جاں بھی رہے ایسے ہستے رہے اور مسکراتے رہے تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب بہن بھی ایسے یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلیر بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی پانچ کا ٹائم ہے اور دعا کریں کہ بارش آجائے بہت زیادہ گرمی ہے بارش پورا ایک سال ہونے والا ہے ہمارے پاس بارش نہیں ہے تو اگر بارش آجائے نا تو ہر چیز سر سبز ہو جائے گی تو آج ہم جا رہے ہیں شادی پہ تو ایک جو ہے نا حسرین وہ چلا گیا ہے جو احمد اور میں اور احمد کی امی اور ہوریا ہم نے تیاری کر رکھی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں شادی پہ آج ہوریا نے ماشاءاللہ سے تیاری کر لیا ہے ہوریا سلام کرو سلام کرو ادھائر سلام کرو اسلام علیکم اسلام علیکم کپڑے کپڑے ہوریا کپڑے تھوڑے ہیں کپڑے کپڑے کیا ہیں کپڑے تھوڑے ہیں کپڑے صحیح نہیں ہیں ہوریا ہے کپڑے سہی نہیں ہیں ہاں جتی بھی سوئی ہیں ہاں جتی بھی سوڑی ہیں دیکھ ہم ساپا بھی سوڑی ہیں اسلام علیکم کیا ہے شکر ہے ہاں ہوریا کپڑے không سار، ہزرانہ پیاس رگی، سب کھنڈا پانڈ میں رہا تھا انشاءاللہ بھی جائیں گے دھولار کو تیاری بھی کروانی ہے نا پالر سے جو ہے جلتے ہیں بھئی تو خود بھی تیار ہوئی تھی پالر پر کبھی میں نے کبھی تیاری ہوئی تھی گھر کرتی ہوں آپ کھر ایک پہ میں نے کبھی پالر سے تیاری کروی نہیں کی نا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں چلیں پھر تیاری کروائیں آپ کے پالر پہ میں نہیں کروانی گرم گھر یہ خورت سے لگتے ہیں اس نے لگتے ہیں ان کے لئے لفتک ہوتے ہیں یہ شوز پہنے گے جائے ہیں پھریا اس نے گھنے پھریا کو لگتے ہیں ہم پھریا کے لئے نیا پھریا لے کے ہیں ہمی پھریا خریف بڑا پھریا لیا ہے بہرچوں چھوٹے بڑے لیتے تھے سلام علیکم کیا لے ٹھیک ہو سلام کرو کیا لے یہ نکال دو اٹھائی اٹھائی جلے جنوب جلے شام کا ٹائم ہو گیا بیگم صاحب تھوڑا سا میں نے پرینک کیا تھا وہ ابھی اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پرینک کیا ہے بیگم صاحب بہت زیادہ سخت ناراض ہو گئی ہے ہم سے تو تنی طرح آج تو باہر ہے گئی کدھر ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا کپاس کی فصل سر سب سے ہو رہی ہے کیونکہ پانی نہری آ گیا نا تو اسی وجہ سے جو ہے نا اب کپاس کی گروت اچھی ہو رہی ہے آج آپ سب بین بینوں سے ایک بات شیئر کرنی ہے یہ سامنے والی آپ زمین دیکھ رہے ہیں نا تو یہ خالی پڑی ہے تو یہ اس لئے خالی ہم نے رکھی ہوئی تھی ہمارے جو اردگی ارد ہے نا یہ ساری بستی ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ روڈ سامنے ہو گیا اس روڈ پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے اس در دو چکوں میں نا چکی نہیں ہے آٹے بھالی تو آپ سب کی دعاوں سے سپورٹ سے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے سولر پینل پہ چکی اور ٹربین لگوانے کا تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا خواب پورا ہو جائے اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کرنی ہے آپ نے کیسے ہسنے بور اور چکی لگ جائے نا ہاں تو یہ ہے ہمارے ہمارے تین بھائی تو بات آپ کو کلیئر کرتے ہیں پھر آپ بعد میں کومنٹ سیکشن میں پوچھنا شروع کر دیں گے تو تین بھائی ہم ہیں نا تو یہ آئے گی تینوں کے حصے میں یہ زمین جو پڑی ہے لیکن جو ہے نا ایک حصے میں تیسرے حصہ مجھے آئے گا اور دو حصے میرے دو بھائیوں کو آئیں گے لیکن تیسرے جو تیسرا حصہ آئے گا نا تو اس پر وہ سولر پینل نہیں لگ سکتا پلیٹیں نہیں لگ سکتی تو اس لیے جو میرے ساتھ یہ بھائی رہتے ہیں نا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ہمارا تیسرا بھائی جو ہے نا جو بھالپور میں رہتا ہے اس کی زمین چھوڑ دیں وہ کہتا ہے کہ میری زمین میں آپ پلیٹیں لگا لیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی تو بات ایک ہے لیکن وہ جو ادھر رہتا ہے نا تو کل کو وہ آکے کہے کہ بھئی ہمارا میں تیسرے سے زمین دو تو پھر ہم کہاں سے دیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کر لیں گے تو وہ کہتا ہے جو ادھر بھائی رہتے ہیں نا وہ کہتا ہے میرے فرانٹ بچا دیں پیچھے والا جو اندر رکھتے ہیں ادھر والا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے پوچھا ہے تو جو تیسرا بھائی ہے اس کی ہم اس سیٹ پر فرانٹ بچا دیں گے اس سیٹ پر تو یہ جو درخت ہیں یہ سارے نکلوا دیں گے کیونکہ یہ اس ایریے میں پورے میں پلیٹ لگے گی اور وہاں پر سولر والی چکی ادھر چکی لگے گی اور ساتھ میں وہ کھالا ہے اور یہی پانی ہمارے ان زمینوں کو بھی لگے گا کیونکہ اب نہری پانی بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور جب لیٹ ادھر نہیں ہوتی تو ادھر کسی کے پاس ادھر پچیس تیس گھر ہے کسی کباس نلکہ بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی پانی بھریں گے اور جو ادھر روڈ کے اوپر لگا ہوگا اور روڈ والے جتنے بھی گزریں گے وہ بھی پانی بھریں گے تو آپ سب بین بھئیوں نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا یہ اب خواب ہے ہماری یہ کوشش ہے کیونکہ یوٹیوب اور یہ اون لین کا کام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس سے روزی بھی ہماری لگی رہے گی اور ہمارا پانی کا لیٹ کا سب مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ جو سولر پینل ہوگا نا جو چکی ہوگی تو یہ دونوں بھائی اور ان کا جو بہن ہے حریہ ان تینوں کے نام لگویں گے انشاءاللہ تاکہ یہ بڑے ہو رہے ہیں اور وہ پوری زندگی کی ایک ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پیسے لگتے ہیں پھر اس میں سے پیسے آتے بھی رہتے ہیں اور زیادہ خرچہ بھی اس کا نہیں ہوتا بہت زیادہ رہش ہوتا ہے لیکن یہ پکا روڈ نہیں ہے وہ سامنے والے سارے پکے روڈ بانے گے وہ چار چھوک جو ہے نا یہ تھوڑا سا دور ہے پھر اس سے آگی جلہ ہو جاتے ہیں اس سے ساتھ رات اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سا مرگا کھایا تھا دیسی مرگا کون سا تھا مجھے کیا ہے نہیں پتا چلا مجھے نہیں پتا کر رہا ایچھا لیکن اچھا تھا مجھے دا تھا لیکن آپ کھاتی نہیں ہے ایسے تو بیگم کو ان نے نا رات وہ کھایا ہے خرگوش کھایا ہے تو اسے پتا نہیں چلا ہی اسے کہا گیا کہ تھا کہ دیسی مرگا ہے تو اس نے نا وہ کھاتی رہی ہے تو ابھی صبح پتا چلا ہے کہ وہ تو خرگوش تھا ریبیٹ کہتے ہیں انگلیش میں جی ریبیٹ ریبیٹ اس میں انگلیش میں بتانا کر رہا ہے ریبیٹ انگلیش بتانا اس کی پتا نہیں ہے جی مجھے پتا نہیں ہے مجھے پتا میں اگر بتاؤں تم بتا دو نا اس کو سپیونٹ بتا سپیونٹ ریبیٹ ایٹی ہاں آرے بی ایٹی ٹھیک ہے ریبٹ صحیح ہے اور سنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہاں میں نہیں ہوں میں کھائے سمیں سام ڈڈ او راگ چاہن ہاں این ہو دعا کر بسے ہوں سولر پینل دے چکی لگو دعا کر بن جائے نا سسٹم میں تو کہتے ہیں کہ بن جائے سسٹم کیسے بنے گا پھر کیسے بنے گا بتاو نا آپ شروع کریں اللہ کے کم سے اللہ تعالی ضرور ساتھ دے گا شروع تو کرویں گے انشاءاللہ ایک دو پیسے لگتے ہیں اس پر اتنی پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس کوشش کریں گے جس طرح پیسے زیادہ رہیں گے نا اس طرح کام جار لکھیں کہ آپ کو پتہا میں یوٹیوب آج آئے کل نہیں ہے تو یہ کاربار ہو جائے گا ہاں بلکل یہ تو پرکی بات ہے یہاں تو پانی اور چکی تو اتنی چلے گے نا ٹائم نہیں ملے گا کیا کھا رہے ہو گولا گولا میٹھا ہوتا ہے یہ کتنے گدھی تحمینہ ویلیج ویلال کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویڈیو بناو بنائی ہے پھر حسنین نے لیا ہے بھریہ کے لئے نہیں لے کے بھریہ تھٹے تھٹے یہ بھی بہت بڑی مصیبہ ہوتی ہے روزانہ کے روزانہ خراب ہے صبح خراب ہوئے ابھی تک سیٹ نہیں ہوئے ابھی میں نے میرا قزم کام کرتا ہے ان کو بنانے والا تو اسے میں نے کہا ہے وہ کہتا ہے سیٹ کر کے دیتا ہوں دوسرا دوسرا اس کا وہ بنا جوتا ہاں پہ نہ ہو بیگم صاحب بتائے گی ہاں جب صبح اٹھی تو کیا تھا مجھے لگتا ہے آپ چوریوں چوری تو نہیں ہے لیکن انتا رہے ہیں چور کیوں وہ جانا جو بکسے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ نیچے آئے پڑے تھے بکسے والا سمان سارا سارا نیچے وہ کھلا ہویا تھا پیٹیوں کی کھلا ہویا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے نہیں ان کا کیا مقصد ادھر جانے کا پیٹیوں کا تو پیرو جانا کیونکہ رات پر ہم دیر سے آیا نا سوکیاں پھر تو جانا اس وقت ٹھیک تھا ہمیں تو پتہ یہ بتانیاں یہاں کہتے کہ چوری ہوئی ہے ہمارے یہاں نہر پر کہہ نہیں ہے کہ چوری ہوئی ہے تو وہ ہی چور ہوگی تو ہمیں میری کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ بتائیں ہمارے پاس سونا نہ پہتا نہ کچھ تو آیا تو نہیں ہے لیکن کپڑے تھے اور بیٹھ رہے تھے اور کاغزات پڑے ہوئے تھے اور تو کچھ نہیں تھا ہمارے پاس کاغزات یہ میرے ڈاکومنٹ جو میرے بھی تھے سنت بغیرہ وہ تھے سارا تو بکرا ہوا تھا تو مجھے سے آپ پوچھ رہے تھے نا میں نے تو ایسا بھئی اٹھا نہیں ہوں میں ادھر اس کمرے میں گیا نہیں ہوں مجھے ڈال لگ گیا پھر میں نے موبیل ٹیک کی ہے میں نے کہا موبیل پڑے ہمارے موبیل اس میں تھا وہ کہتے ہیں تکیے کے اندر تھا پہلے تو ڈال گیا ہم نے سوچا کہ موبیل چوری ہو گیا اس تکیے کے نا ہوریا نے اندر ڈال دیا تھا تو پہلے ڈھونڈ چا رہے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ کال کریں شکر سیلنٹ پہ نہیں تھا دیکھا تو اس تکیوں کے اندر تھا میں ڈھونڈا رہا ڈھونڈا رہا نہیں ملا کال کی تو ڈھونڈ بھائی رہا تھا آپ کو تو نہیں ملا نا میں جب اٹھا ہوں کال کر کے آپ کو ڈھونڈ کے دیا ہے نا تو پہلے ہوں سے یہ نباب لاتی نباب لاتی ایک تو تُس سے نہاتی نہیں ہے نہاتی نہیں ہے کپڑے جیسے ہاں ہاں جب میں پولیو کرنے کیا تھا کہاں کھاں ڈھونڈ رہی تھی سارے کمرے چیک کر رہی تھی سببہ دباب تو اس کے کلے گے کمرے چیک کر رہی تھی ابو کہاں ہے اسرے میں دیکھ رہی تھی واسرو میں چھ گئی چلے گئی بہار دیکھ رہی تھی یہ نہیں پہنی اسلام کرو اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے مجھے اتنا خوشات ہے اس سے کپڑے لینا تو چھوڑ دے جو دکانوالا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر بھی نہیں اٹھا یہ دیکھیں اس کا کم کلر دیکھو تین ساوکے نہیں ہے خوشات ہے ایک دن پہنے کال شادی پہنے جو ہریہ کے لئے اپنا انگلین سے کپڑے ان کا اچھا شوز بھی بہت پہنے شوز بھی بہت پہنے بہت پہنے ہاں یہ کون بہت ہے پتہ ہے یہ شادی شدہ ہیں پتہ ہے یہ یہ کٹھے بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کھانا کیسے بنائے بیگ اس میں پڑا تھا اور اس میں ہمارے ڈاکومنٹس ہیں میرے بیگم اور میرے جو ہمارے سنتیاں پڑھائی والی جو تین ملتیاں ہمیں تو وہ والی تھے تو انہوں نے یہ بکسہ بھی سارا انہوں نے باہر نکال دیا سمان اور اندر کپڑوں والا بھی شکر الحمدلیل لیکن یہ یہ سنتیاں